موسیقی کیا رہے گی ان سیاسی لیڈران کی سیاسی تقدیر اس حوالے سے آج ہم اپنے کچھ ساتھیوں سے بات کریں گے اور دیکھیں گے سننا چاہیں گے کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ ہیں بیٹر کشمیر کے ایڈیٹر جناب فاروق وانی صاحب اور ایشن مل کے گروپ ایڈیٹر جناب شوقت ساحل صاحب آپ دونوں کا ایشن مل میں خارمکدم فاروق صاحب پہلے آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جمع کشمیر کے انتخابات دس سال بعد ہونے جا رہے ہیں اور پہلی مرتبہ الہدی کی پسند لیڈران مختلف بین سٹرم سیاسی جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں اور انتخابات میں حصہ لینے جا رہے ہیں کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں رشد صاحب پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ اپنے ہی شو میں آنے کے لیے تو اس کے لیے بہت تائی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے الیکشن کا بولبالا چل رہا ہے بھی لیکن اتنی گہمی گامی نہیں ہے کیونکہ لوگ بہت ہی تنفوز ہو رہے ہیں کہ ایک ایک انشونسی میں دس دس پندرہ پندرہ لوگ ابھی میدان میں آ رہے ہیں تو وہ چیزیں بہت کھٹک رہی ہیں لوگوں کو کہ کس کے حق میں وہ ڈالیں کس کے حق میں نہیں اب بقت ہی بتائے گا کہ کونسا کنیڈیٹ کونسی پارٹی سے بن کے آئے گا لیکن فیلحال آج کے ڈیٹ میں ایک بہت ہی زبردست مدہ جو سامنے آ رہا ہے کہ حریت جو پچھلے تقریبا چالیس سالوں سے کشمیر پہ اپنا دب دبا چالے آ رہے تھے تو ان کے لوگ جو ہے وہ مینسٹریم میں آ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات صرف اس لئے نہیں ہے کہ وہ پولٹیکس میں آ رہے ہیں یہ اس لئے بھی ہے کہ یہ ایک دجکہ ملے گا پاکستان کو اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کا نریٹیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سٹرانگ ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور اس کمیونٹی کو اگر وہ اپنا پکش رکھتے ہیں تو ان کے لئے ایک بہت آسانی ہوگی یہ نہ صرف گورنمنٹ آف انڈیا کے لئے بلکہ جو ایک سو چالیس کروڑ آبادی جو ہندوستان کی ہے ان کے لئے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ لوگ جو کل تک سپریڈیزم کا دور چلا رہے تھے اور وہی لوگ آج اس میدان میں آ رہے ہیں ایسی مثالے بھی ہیں جو اگر ہم پیچھے کی ہسٹری میں دیکھیں تو انیس ستایسی کا الیکشن ہمارے ذہن میں ابھی بھی ہے اس وقت جو لوگ اس وقت میدان میں تھے لیکن ان کے ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا جو اس وقت تھی راجو راجو جیتے اور فاروق اللہ تھے یہاں پہ تو انہوں نے اس وقت کی رگنگ کو کر کے تو اس وقت یہ ایسا ماحول بنایا یہاں پہ کہ ان کو سامنے نہیں آنے دیا جو لوگ جیت رہے تھے ان کا انوسمٹ نہیں ہو گیا جو ہار رہے تھے ان کا انوسمٹ ہو گیا جیتے کا تو اس کے لئے ہمارے پاس کچھ ایسی مثالیں ہیں جو بالکل ابھی تازہ رکھتے ہیں اور جیسے کہ ہم لکھتے بھی آ چکے ہیں اور پڑھتے بھی آ چکے ہیں اور ہماری نظر بھی ہے کیونکہ ہم روز مرہ پہ اس چیز کو ٹریک کر رہے ہیں تو کچھ حریت کے لیڈر جو تھے اس میں ایک بڑا سریفرست ایک نام ہے جو ڈاکٹر حبی کر کے ہے وہ کیا کر رہے تھے کام انہوں نے شروع سے اس کی مخالفت کری تھی یہ وہ بائیکارٹ کے کلاب تھے لیکن بائیکارٹ کا کال دیکھے اس وقت بھی ایسا ہو رہا تھا کہ حریت کا جو بائیکارٹ کال وہ ایک پارٹی کو پلٹیکل پارٹی کو فیور کر رہا تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ نہیں ہے تو اس وقت بھی لوگ انہیں کیا کیا کام اس وقت بھی الیکشن لڑے لیکن وہ پسپردہ تھے کچھ لوگ ایسے تھے لیکن ان کو یا ابھی دوسری بڑی بات یہ ہے جماعت کے بھی لوگ آ رہے ہیں جو جماعت کے لوگ کسی پلٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن آج وہ ان کے بندے جو ہے خود میدان میں آ رہے ہیں تو کہنے کا مطبع ہے بہت زیادہ ڈیولومنٹ ہو رہی ہے اس کے لحاظ سے یہ میرا نظریہ ہے باقی آپ بھی خود ایک بڑے جرنلسٹ ہیں خود آپ تجہاک آ رہے ہیں خود لکھتے ہیں بہت بڑی تبدیلی آ رہے ہیں فاروق صاحب کا کہنا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آ رہے ہیں نیریٹیو چینج ہو رہا ہے گارمنٹ آف انڈیا کے لئے بہت اچھی خبر ہے ہندوستان کے ڈیٹ سو کروڑ لوگوں کے لئے ایک اچھی خبر ہے کہ یہاں کے علاہدگی پرسنٹ میں آ رہے ہیں شوکت صاحب آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کیا واقعی نیریٹیو چینج ہو رہا ہے یا کچھ اور آپ کو نظر آ رہا ہے اور کیا امپیٹر رہے گا ان انتخابات کا دیکھیں دو تین چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے مختلف سیاسی حالات یا سیکیورٹی حالات میں یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور کشمیر میں یہ انتخابات تارک ساز ہے ان کی تارک ساز اس لئے کہ پہلی مرتبہ جمعہ کشمیر کی تارک میں یہ انتخابات یوٹی درزے میں ہو رہے ہیں دفعہ تین سو ستر کی تنسیق کے بعد سیچویشن بلکل مختلف ہو گئی ہے اور جس طرح کا رجحان اب ہمیں دیکھنے کو مر رہا ہے کہ جس طرح سیپریریسٹ جو ہے الہدگی پسند جو ہے وہ آپ کومی دارے میں آ رہے ہیں پہلے بھی آ رہے تھے کچھ خاموش طریقے سے آ رہے ہیں اب اپن لی آ رہے ہیں اور اس کی دو تین وجوہات ہیں اور دو تین وجوہات ایک تو بینل اقوامی سطح پر سیاست جو ہے یا پولیٹیکل سنیر ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے ریجنل آپ کا پولیٹیکل سنیر تبدیل ہو رہا ہے ہندوستان جس مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس کو بھی آمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے اور اس کو ہم اکنون نہیں کر سکتے اب شاید یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اب ہمیں اس موحول میں اگر ہم نے جینا ہے تو ہمیں اپنے لیے راہ ہموار کرنی ہوگی اب کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن کا معاملہ تھا نہ کہ آزادی کا معاملہ جو آپ نٹشل میں کہنا کہ جاتے ہیں فارق صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ انیس سو ستاسی میں جب ایک یونیٹڈ فورم بنا تھا مسلم یونیٹڈ فورم کے نام سے ماب اس وقت بہت ساری پارٹیاں جو بعد میں الہدی کی پسند بنے وہی ایک ساتھ میدان میں تھے آج جو سینیریو ہے وہی الہدی کی پسند لوگ ایک ایک کر کے مختلف تنظیمی جاتے ہیں ان کا کیا طریقہ رہے گا ان کی کامیابی کہاں تک ممکن ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو تو کیا انہیں اس طرز پہ آگے آنا چاہیے یا جو یہ ایک ایک کر کے تنظیموں میں جاتے ہیں اس طرح ان کی یہ صحیح ہے دیکھیں انیس سو ستاسی کا دور اور آج کا دور اتنا فرق ہے جتنا زمین آسمان کا فرق ہے پہلے آج کی ڈیٹ میں میرے حساب سے ایک چنک ہے لوگوں کا اگر کشمیر کی آبادی کو دیکھے تو بہت بڑا چک ہیں ان کو ایکسپٹن نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کہ ان کی وجہ سے اس قوم کو ہم بھی اس قوم کے فرد ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے ڈیسیو ہو گئے لوگ کیونکہ انہوں نے کیا کیا کام انہوں نے پہلے ایک نیریٹ چلا ہے اس کے بعد وہی نیریٹ کو انہوں نے چینج کر کے خود کو دوسرے نیریٹ میں تبدیل کیا اب لوگ کہاں پہ جائیں گے کیسے ان پہ بروسہ کریں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن یہ خوشہ اندہ بات ہے کہ وہی لوگ جو کل تک کل تک انڈیا کے گورنمنٹ کے خلاب تھے جمہوریت کا ڈیموکریسی کو ڈیناؤنز کر رہے تھے وہی ڈیموکریسی کو پرموڈ کر رہے ہیں یہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جب سے کہ ہم میں آپ کو تھوڑی اپنی سے ایک مثال دے دوں دوہزار تیرہ میں میں نے ایک کالم لکھا اور وہ کالم تھا ریڈیکل ایزیشن کشمی تو جیسے میں ابھی آپ کو جس بتا رہا تھا تو وہ کالم اس قطر ہو گیا کہ مجھے جماعت اسلامی والوں اور اہلی دیس والوں نے اہلی دیس والوں نے میرے کو کیس کیا اور دوسرا جماعت نے میرے کو دمکی دے دی لیکن آج کی دور میں وہ سسٹم سارا ختم ہو گیا وہی لوگ جنہوں نے ہمیں دمکی دی یا ہمیں بولا کہ آپ نے غلط کیا آپ غلط نریڈیو کو چلا رہے ہیں ریڈیکل ایزیشن کو چلا رہے ہیں اس لئے آپ تو اسی وہی لوگ آج میدان میں یہ سے بڑی بات کیا ہو سکتی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ ایک جرلسٹ کی نظر جو ہوتی ہے وہ بڑی واسٹ ہوتی ہے جبکہ پولٹکس میں لوگ آتے ہیں لیکن جو ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ان پولٹیشن کا نظریہ کمزور تھا جب کوئی الیکشن میں حصہ لیتا تھا تو انہیں گدار کے نام سے کہا جاتا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ بہت واقعات ہوئے ہیں اور بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے بہت کچھ لکھا ہے بہت کچھ پایا ہے بہت کچھ سہا ہے یہ تو ہوتا ہی ہے لیکن آپ میں ایک بات صحیح کہیں کہ حالات بدل رہے ہیں اچھی بات ہے کہ لوگ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں میں شاکت صاحب سے کہنا چاہتا ہوں شاکت صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں اتحاد بنا پہلی مرتبہ کانگرس اور نیشنل کانفرنس کا تاکہ بی جے پی کو دور رکھا جائے لیکن یہاں جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور الہدگی پسند اب میدان میں آئے آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ یہاں ویلی میں ووڈ تقسیم ہوگا اور اس کا برہ راست اثر نیشنل کانفرنسور کانگرس احتیاط پر پیڑے گا بلکل اگر آپ پارلیمانی انتخابات میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ منقصم منڈیٹ ملا ہے جمعوں میں بی باجپا کو منڈیٹ ملا اور وادی کشمی میں نیشنل کانفرنس کو اور یہاں پر بھی منقصم ملا کیونکہ انجینیر رشیم نے اپنی جو نشست ہے اور باری جیت انہیں داری جیت ڈیفنیٹلی ایک منقصم منڈیٹ ملنے والا ہے اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں یہاں پر چاہتا ہے اکثریت کے ساتھ آجائے وہ نہ تو بی جی پی کو جمعوں میں ملے گی اور نہ ہی وادی کشمی میں نیشنل کانفرنس ہے کانگرس احتیاط کو ملنے جا رہی ہے اس کی کئی وجوان ایک نیشنل پولیٹکس جو ہے وہ الگ ہوتی ہے ریجنل پولیٹکس الگ ہوتی ہے بی جی پی نیشنل پولیٹکس سے جو مکشمی میں وہ سب کچھ حاصل نہیں کر سکتی ہے جب تک وہ ریجنل جو ایشوز ہے ریجنل پولیٹکس ہے اس کو تج نہیں کرے گی ان کو ان انتخابات میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ان نے پاسٹ میں جو بھی سب پچیس نشستے نکالی ان کو حاصل کرنے میں وہ پچیس نشستے جو ہے مشکلات ہوگئے اس کی سب سے بڑی وجوہات اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں انہوں نے جو لسٹ نکال تھا کینڈیڈیٹس کا انہوں نے واپس لیا ریپٹ ہوا پارٹی میں پارٹی ناراضگی کھل کر سامنے آگئی اس کی وجہ سے استیفے بھی ہمیں دیکھنے کمرا یعنی بی جی پی کے اندر بھی سب کچھ وہ اشارہ کرتا ہے کہ منڈیٹ جو ہے آپ کی بار منقسم ہوگا اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب حکومت سازی کا وقت آئے گا تب کس طرح کی صورتحال ہوگئے اور لہٰذا بی جی پی نے اس وجہ سے اب رام آدھو کو تاثر دیا جو مکشمے میں کہ وہ میڈییشن کرے اور حکومت سازی کے حوالے سے وہ کوشش کر رہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی جو ہے پلاننگ یا سیدھ ہے وہ راہ اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو الگ چھوٹ کر انجنئر رشید کی پارٹی عوامی احتیاط علتہ بخاری صاحب کی تنظیم جو اپنی پارٹی سجاد لون کی پیپلنز کانفرنس یا گولانیبی آزاد کی جو آزاد دیموکریٹک پارٹی اس کو ایک طرف چھوٹ کر پی ڈی پی جو سبتے میں رہی جو حکومت میں رہی جس نے دو مرتبہ یہاں حکومت چلائی ہے کس نظر سے دیکھیں کیا پی ڈی پی اپنا منڈیٹ حاصل کر پائے گی واپس جو پہلے ان کے پاس تھا دیکھیں رشید صاحب آپ نے جو مدہ اٹھایا ہے یہ پی ڈی پی کا مدہ یہ میرے حساب سے بہت امپورٹن ہے لیکن پی ڈی پی ایک بہت بڑا فیکٹر کرے گی کشمیر کے پولٹیکس میں یہ مطلب جمہور کشمیر کے پولٹیکس میں لیکن میں آپ کا ایک بات اور جوڑ دوں یہاں پہ جو آپ کے سوال سے جوڑا باہر ہے جمہور کشمیر کی جو پولٹیکس ہے یہ ہمیشہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس سینٹر کر رہی ہے اور ان کو ہر حالت میں مطلب یہ بڑا اس پر فوکس رہتا ہے اب پی ڈی پی کی جو بات ہے پی ڈی پی جو ان کا جو گراؤنڈ ختم ہو گیا تھا ان کا جو سٹرانگ ہونڈ رہا ہے ابھی کیا نام اپنا سعود کشمیر سعود کشمیر تو وہاں پہ ان کو ختم لیکن میرے حساب سے ابھی جو پی ڈی پی گین کر رہی ہے ہلکہ ہلکہ گین کر رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں کا ان کا فیکٹر بھی بہت امپارٹن رہے گا آگے جا کے ابھی جب ریزلٹس آئیں گے پولنگ پہ یہ پتا چلے گا کہ کس کے پکشمیر کیا جاتا ہے لیکن جب ریزلٹس سامنے آئیں گے آٹھ تاریخ کو تو اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ پی ڈی پی کی کتنا حد تک اپنا جو ان کا گراؤنڈ ختم ہو گیا تھا وہ پھرہ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوائپنگ پارٹس میں بہت زیادہ ہو رہی ہے ایک پارٹی کو چھوڑ دوسری پارٹی ان کے ساتھ بھی لوگ جو پرانے ان کے لوگ تھے وہ واپس آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک امپارٹن فیکٹر رہے گا کہ جو پی ڈی پی کو کام آ سکتا ہے لیکن اب وقت ہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی وقت ہی بتائے گا کہ کس کا پلہ باری رہتا ہے اور کس کا پلہ باری نہ رہتا ہے کس کا پلہ باری رہتا ہے شاکت صاحب آپ سے ایک آخری بات جاننا چاہتا ہوں جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں یہاں کھڑی ہو گئی ہیں جیسے میں نے نام لیا ابھی انجینر رشید کی عوامی اتحاد جس میں لوگ جھٹ رہے ہیں اور سیپریٹس لوگ بھی جھٹ رہے ہیں کیا ان چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کا حکومت بنانے میں رول رہے گا دیکھیں رول رہ سکتا ہے کیوں نہیں رہے گا کسی کو اگنو نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ یہاں پر اور کانفیڈنٹ بھی ہے آپ جہاں پر تجربہ کار سیاستدان میدان میں ہیں اور وہاں پر نئے لوگ نئے چہرے آ رہے ہیں کیا وہ اس تجربہ کار سیاستدان کو ٹکر دینے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیا وہ ووٹران کو اپنی طرف راگب کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ تمام سیاسی پارٹیاں چاہے بڑی ہیں چاہے چھوٹی ہیں جس طرح پارلیمانی انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ لوگ پولنگ بوت تک پہنچے کیا ان اسمبلی انتخابات میں یہ لوگ ان کو پولنگ بوت تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا پرس ٹائم ووٹر کیا وہ باہر آئے گا آپ کی باہر نہیں آئے گا اور اگر آتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہاں ایک ناراض ووٹر ہے وہ ناراض ووٹر کہاں جائے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ ووٹ ناراض ووٹ کہاں پہ جائے گا اور کس کو سپورٹ کرے گا سنیلو کیا بنے گا یہ آنے والے چند دنوں میں دیکھنے کو ملے گئے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو انجیند رشید کا فیکٹر ہے تھوڑا سا آپ کو تھوڑا میں اس میں آپ معذرت چاہتا ہوں لیکن وہ اس وقت کا جو ووٹر تھا وہ سینٹی میٹر ووٹ تھا رشیدین جو جیل میں تھے لیکن یہ فیکٹر ابھی آگے جل کے پتا چلے گا وہ سینٹی میٹر ووٹ کہاں تک جائے گا باقی آپ کا اس شو میں بلانے کے لئے بہت بہت شکریہ ان بنا کر یہاں ہمارے جو پینل دسکشن میں تھے ان کا یہی ماننا ہے کہ وقت ہی بتائے گا اگر ناراض ووٹر یا چھوٹے ووٹران میدان میں آتے ہیں اور اپنا ووٹ کاؤسٹ کرتے ہیں جتنی زیادہ پولنگ ہوگی جتنی شرح فیصد زیادہ ہوگی اتنے ہی ریزلٹ بلکل مختلف ہوں گے کون بنائے گا سرکار اور کس کا پلڑا رہے گا باری یہ ہمیں پتا چلے گا آٹھ اکتوبر کو ناظرین آپ انتظار کیجئے آٹھ اکتوبر تک دیجئے اپنے بزمان رشید راہل کو اجازت اللہ حافظ